نمسکار دوستو میں ہوں لکن سینی آپ دیکھ رہے آپ کا پیارا یوٹیوب چینل سیبل گارنی دوستو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مدو مالتی مدو مالتی کی کس پرکار سے کیرنگ کرے کس پرکار اس کی دیکھ رہے کرنی چاہیے کس پرکار اس میں فٹیلائزر ڈالے اور کس پرکار اسے گروہ کرے مدو مالتی ایک بہت ہی اچھا پودا ہے اس کی سکن کے لیے بہت مشہور ہے مدو مالتی بھارت ایشیا چین اور تری امریکہ میں ادھیکان سپائی جاتی ہے جو آپ کے سامنے یہ دور بیرائیٹی کی ہے اور اس کے اندر یہ سنگل بیرائیٹی ہے ایک آتی ہے مدو ڈبل مدو ڈبل آتی ہے جس کے اندر یہ فلاورنگ موٹے ہوتے ہیں اور یہ سنگل ہے جس کے اندر فلاورنگ سنگل ہوتے ہیں بچھے میں ہوتے ہیں لیکن سنگل ہوتے ہیں اس کے ایک خاص بات ہے کہ فلاورنگ دن کے ساتھ سے یا سامنے کے ساتھ سے اپنی کلرنگ بھی بدلتے ہیں دن کے ساتھ سے جیسے آپ ان کی کلیہ دیکھیں گے تو یہ وائٹ کلر کی کلیہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کی ہے جیسے یہ نیٹس ڈے ہوگا یہ گلابی کلر کی ہو جائیں گی اور پھر یہ دوسرے دن ریڈ کلر کر لیتے ہیں اس کا کلر بدلنے کا ریجن یہ ہوتا ہے کہ یہ بھوروں کو آکرشد کرتی ہے مدو مالتی کی میل کو آپ فروری اور مارچ کے اندر ڈرسری سے آرام سے کرید کے اور اپنے بگیچیں میں لگائیں اور اگر جمین میں لگائیں گے تو اور بھی اچھا ہے جمین کے اندر مدو مالتی بہت اچھی کروت کرتی ہے اور آپ سے تین سے چار منجل کے اسپیس کو آسانی سے کور کر لیتی بس آپ کو دشاہ دکھانے کی آب سکتا ہے جدی آپ کی مدو مالتی ادھیک فیل گئی ہے تو اس کے آپ نورمل کٹنگ کر دیجئے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نورمل کٹنگ کریں گے تو اس میں نئی گروہ ہوتا ہے گی اور فلاورنگ بھی بھی ادھیک دے گا دوسرا پہنٹی ہے کہ ہم مدو مالتی کو گروہ کس پرکار کریں آپ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور نرسری سے خرید کے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں جب بھی آپ مدو مالتی لگائے اسے آپ دوپ میں یا سن لائٹ میں ہی لگائے کیونکہ مدو مالتی کو سن لائٹ کی بہت آب شکت ہوتی ہے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کی دوپ ضروری ہوتی ہے جب بھی بھی فاسٹ گروہ کرتی ہے اگر آپ اس کو چھاؤں میں گروہ کریں گے تو وہ اچھا ریجلٹ نہیں دیتی ہے اس لئے آپ جب بھی مدو مالتی لگائے اسے ایسی جگہ لگائے جہاں پر سن لائٹ ادھیک آتی ہو اور ایک مدو مالتی ایک ایسی بیل ہے جو سب ہی بیلوں میں سب سے ادھیک فاسٹ گروہ کرتی ہے اور سب سے ادھیک پھول دیتی ہے اور اس کے اپچار آئر ویدیک میں ہر چیز کا اپیوگ ہوتا ہے اس کے پتے، تنے، پھول، بیز کا سب کا آئر ویدیک میں اپیوگ ہوتا ہے مدو مالتی بیل کو پانی کی آف سکتا ادھیک ہوتی ہے اس لئے آپ ہفتے میں تین سے چار بار پانی اوٹشے ڈالیں اور فٹلائزر خاد آپ چھوٹی بیل کو تو مہنے میں ایک بار دے سکتے ہو بڑی بیل کو آپ دو یا تین مہنے کے اندر فٹلائزر ضرور ڈالیں جدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اسے شیئر لائک ضرور کریں دنیواد